بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر جو باتیں سعودی عرب کے حوالے سے ہو رہی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے قیامت کی نشانیوں کا آغاز ہو چکا ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایسے ایسے کاموں کا انکشاف ہوا ہے کہ جن کے بارے میں جان کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے سوشل میڈیا پر چند سوالات گردش کر رہی ہیں جن میں چند سوالات یہ ہیں کہ اسرائیل کا مسلمانوں کے خلاف منصوبہ کیا ہے کیا سعودی عرب میں جدت کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے کیا سعودی عرب میں مادر پدر آزاد بے حیائی پیدا ہونے والی ہے کیا مکہ کی مذہبی حیثیت ختم ہونے والی ہے کیا خانہ کعبہ کو صرف ایک یادگار کا درجہ دے دیا جائے گا کیا حج و عمرہ پر پابندی لگنے والی ہے کیا اس سال بھی رمضان کا ماہینہ پہلے جیسے جوش و جذبے سے گزارا جائے گا تو سو آج کی ویڈیو میں ان سوالات کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کے حوالے سے سعودی حکومت نے کیا پابندیاں لگائی ہیں اور جدہ اور ریاض میں جدت کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کس کی ایمہ پر ہو رہا ہے ویڈیو انتہائی اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب کے مذہبی تاریخ کی ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور عرب جہالت کی تاریخی میں ڈوبتا چلا گیا حتیٰ کہ ظہور اسلام کے وقت عرب میں کوئی مخصوص مذہب نہ تھا بلکہ مختلف مذہب کے ماننے والے موجود تھے اسلام سے پہلے عربوں میں بت پرستی عام تھی اور قبائل عرب کی اکثریت بت پرستی تھی خانہ کعبہ میں مختلف اشکال کے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کے نام قرآن میں بھی موجود ہیں حبل نامی بت سب سے بڑا تھا روایات بتاتی ہیں کہ عمر بن لہی پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بت نصب کیا تھا اور بتوں کے علاوہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر مختلف تصاویر بھی بنی ہوئی تھی دو سو عربوں میں کن کن مذاہب کا اثر موجود تھا اور ان کے آقائد کیا تھے اس بارے میں مزید تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں عرب کے موجودہ حالات کی جن کو لے کر پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں دو سو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب جسے ایک قدامت پسند ملک تصور کیا جاتا ہے اب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس کی واضح مثال وہاں ہونے والے بولی وڈ سٹار سلمان خان اور بین الاقوامی معروف گلوکار جسٹن بائبر کے کنسرڈ ہیں یاد رہے کہ بولی وڈ سٹار سلمان خان سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرفارم کرنے پہنچے تھے ان کے اس ٹور کو دبنگ ٹور کا نام دیا گیا سلمان خان کے علاوہ ان کے ساتھ بولی وڈ سٹار شلپا شیٹھی جاکلن فرنینڈس اور دیگر ساتھی فنکار جلوہ گر ہوئے سعودی حکومت نے پہلی مرتبہ اس بڑے پیمانے پر بولی وڈ ایونٹ کا انعقاد کیا روشن خیال سعودی عرب کے تحت کیا تھا اس میگا ایونٹ میں اطلاعات کے مطابق اسی ہزار افراد نے شرکت کی اور بولی وڈ کے سلمان خان نے اس کنسرڈ میں شاندار انٹری کے ساتھ اپنی پرفارمنس کا جادو جگایا تھا اس سے پہلے معروف بین الاقوامی گلوکار جسٹن بیبر نے بھی چھے دسمبر کو ریاض میں ایک کنسرڈ کیا تھا جس میں تقریباً ستر ہزار افراد نے شرکت کی تھی سلمان خان کے ریاض میں کنسرڈ سے قبل انہیں اعزاز دینے کے لیے ان کے ہاتھوں کا نقش بھی لیا گیا جو ریاض کی مصروف ترین شہرہ پر نسب کیا جائے گا دوستو ذرا غور فرمائیں کہ سعودی عرب اب بولی وڈ اور ہالی وڈ سٹارز کے ایونٹ منعقد کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ روشن خیالی کے جانب بڑھ رہا ہے یاد رکھیں کہ یہ روشن خیالی دراصل بے حیائی کو فروغ دی جانے کا نام ہے اور آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب مشہ کے وسطہ کے اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل برامت کرنے والا ملک ہے تاہم گزشتہ کچھ سالوں سے سعودی حکمرانوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی تجارت اور معیشت کا انحصار تیل کے علاوہ دیگر ذرائع پر کریں اور اسی وجہ سے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ارادہ ہے کہ ان کے ویجن ٹونٹی تھرڈی کے تحت اگلے آٹھ برسوں میں سعودی عرب کو معاشی اور تجارتی مرکز بنا دیا جائے گا دوستو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے چلی رسم کوئی نصر اٹھا کے چلے اور یہی صورتحال اس وقت سعودی عرب کی ہے کہ جدت پسندی کا ایسا بھوت سعودی عرب کے حکمرانوں پر سوار ہے کہ اس مقدس سرزمین پر بے حیائی کے اڈے عام ہو جگے ہیں انہی حالات کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ اگلی مرتبہ عمرے کے لیے جاتے وقت سمجھ داری سے منصوبہ بندی کرنے کے ساتھ عمرے کے طریقہ آداب میں یہ بھی شامل کرنا پڑے گا کہ وہاں انڈین اداکاروں کا کوئی کنسرٹ یا انگریزی فلموں کا کوئی میلا لگا نہ مل جائے کیونکہ اللہ بھی راضی تے عبداللہ بھی راضی یعنی اللہ بھی راضی اور اللہ کا بندہ بھی راضی کی پولیسی ہی آج کل حجاز مقدس کے حکمرانوں کا اصل مقصر بنا ہوا ہے لیکن افسوس سب خاموش ہیں اور وہ بھی جن کے نام پر لوگ لاکھوں روپے حج جو عمرے پر خرچ کرتے ہیں پانچ سال قبل سرکاری بیلٹنگ پر حج کی سارت کے موقع پر یہ دیکھنے کو ملا کہ عوام کچھ لوگوں کے ساتھ حج پر بارہ سے چودہ لاکھ روپے خرچ کر رہی ہے جبکہ اس وقت حج کے سرکاری طور پر اڑھائی لاکھ اور نیجی حج آپریٹرز کی مدد سے پانچ لاکھ میں حج کی سارت حاصل ہو جاتی تھی دوستو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بھارتی اور عالمی میڈیا دنیا کے مسلمانوں کو یہ تانے دے رہی ہیں کہ سعودی عرب جسے ایک قدامت پسند ملک تصور کیا جاتا ہے اب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس کی واضح مثال وہاں ہونے والے بولی وڈ سٹار سلمان خان اور بین الاقوامی معروف گلوکار جسٹن بیبر کے کنسرٹ ہیں جب بھارتی اداکار سلمان خان سعودی ولی حید محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرفارم کرنے پہنچے تھے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان کا ارادہ ہے کہ ان کے وین ٹونٹی تھرٹی کے تحت اگلے چھ برسوں میں سعودی عرب کو معاشی اور تجارتی مرکز منا دیا جائے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ترقی کے لیے بے حیائی کے راستے کا انتخاب کیا گیا ہے اس صورتحال سے سعودی حکمرانوں سے جن علماء کرام نے اختلاف کیا اور اس کو حرام قرار دیا ان میں بیشتر کی گردن سعودی حکمرانوں نے مار دی ہیں اور آئندہ بھی کوئی ایسا کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا پاکستان میں سعودی حکمرانوں کے بہت سے حامی اور مددگار ہیں وہ بھی اس سلسلے میں مکمل خاموش ہیں ان میں بہت بڑی تعداد سعودی عرب میں آلہ عہدوں پر ہیں اور آل سعود سے قربتیں بھی رکھتے ہیں اگر کوئی آواز اٹھا بھی رہے ہیں تو بہت ہی دھیمی آواز میں کچھ بول رہے ہیں البتہ سعودی حکمرانوں کی غیر شرعی احکامات سے زیادہ سعودی علماء آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنی گردن تن سے جدا کروا رہے ہیں اور پوری دنیا میں کہیں بھی ان کی حمایت کرنے والے نظر نہیں آتے عالمی ایمینسٹی کے مطابق اس وقت تین سو سے زائد علماء سعودی جیل میں تاریخ کی بدترین عذیت کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کی کوئی شنوائی نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سلسلہ دو ہزار انیس سے شروع ہوا سعودی عرب نے ملکی تاریخ کی پہلی فارمولا ون کار ریسنگ کے ایونٹ کا انعقاد کیا تھا جہاں ایک جانب سعودی عرب روشن خیالی کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری جانب اسی سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کو معاشرے کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے پابندی آئید کر دی گئی تھی سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے اس بارے میں ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہر جمعہ کی نماز کے ختمے میں تبلیغی جماعت کی معاشرے کے خطرات کے متعلق بیان علماء کے لیے لازم ہوگا سعودی وزارت نے تبلیغی جماعت کو دہشتگردی کے جانب پہلا قدم قرار دیا تھا دوستو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے جس دن تبلیغی جماعت کو دہشتگردی کا دروازہ اور مساجد میں ان کے خلاف خطبہ دینے کا حکم صادر کیا اسی دن جدہ میں جسٹن بیبر کا کنسرٹ تھا اور اس پر امن کنسرٹ میں پچیس ہزار افراد کو مفت ٹکٹ جاری کیے گئے لیکن سوال یہ ہے ہم پاکستانی کہاں کم ہیں سلمان خان ریاض میں اور پاکستانی یونیورسٹیوں میں کنسرٹ کے نام پر بےہیائی کی محفل کا انعقاد جاری ہے دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہم پیچھے کی طرف گامزن ہیں سینما حال فل فلم فیسٹیول جاری رہے کرونا کے دوران بیس نئے سینما کھل گئے سعودی میٹا سینما کے مطابق چالیس ہفتوں میں تہتر ملین ڈالر کے سینما ٹکٹس فروخت ہونے کا ریکارڈ قائم ہوا ہے دو ہزار بیس جو کہ ابھی چار سال پہلے ہی گزرا ہے پوری دنیا کی فلمی سنت زبو حالی کا شکار رہی لیکن سرزمین وہی اور حجاز مقدس میں اسے عروج حاصل رہا کچھ عرصہ پہلے جدہ میں پندرہ دن کے وقفے سے دو بڑے میوزیکل کنسرٹ ہوئے جن میں سعودی مرد و خواتین بغیر کسی قسم کے ایس او پیز کے ناچ گانے کے مخلوط پروگرام میں شریک رہے دوستو آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سعودی کمپنی مووی سینما نے ریاز بلیورڈ سٹی میں مملکت کے سب سے بڑے سینما کا افتتہ کیا ہے جس میں ہالی ووڈ کی نئی فلم ڈی بیٹ مین کا پریمیر دکھایا گیا عرب نیوز کے مطابق اسینما میں پٹیس سکرینز اور آلہ ٹیکنالوجی کی فور ایکس ڈی سکرینز بھی موجود ہیں جو فلم دیکھنے والوں کو ایک بہترین تجربہ فراہم کرے گا اس موقع پر مووی سینما کے چیف ایکزیکیٹیو اور بانی سلطان الویکیر نے کہا کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے فلم تھیٹر میں آنے والے لوگ جدید ترین سینماٹک ٹیکنالوجی سے لطف اندوز ہوں گے یاد رہے کہ مووی سینما اپنے وی آئی پی تجربات کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں بہترین لگشری سویٹس بھی موجود ہیں جبکہ مووی بوتیک کا آئیڈیا بھی متعارف کروایا ہے مووی بوتیک دراصل کسی نہ کسی تھیم پر مبنی ہیں اور ہر بوتیک کسی مختلف شہر یا مشہور مقام کی طرز پر بنایا گیا ہے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جدہ میں سال 2019 میں قائم ہونے والے اس مووی سینما کے تحت مملکت بھر میں 21 تھیٹر اور 195 سکرینز موجود ہیں منتظمین کے مطابق یہ سینما اپنی پیش کردہ نشستوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا سینما ہے کمپنی کی جانب سے نئے سینما کی لانچ کے وقت سپر ہیرو دی بیٹ مین فلم کا پریمیر جاری کرنا ایک بہترین موقع تھا ذرائع کے مطابق ہالی وڈ کے نئے بلوک بسٹر کی افتتاحی تقریب اور سکریننگ میں خصوصی طور پر مدعو کیے گئے مہمانوں اور مختلف سنتوں کے عہدے داروں نے بھی شرکت کی اے مسلمانوں خانہ کعبہ بنانے کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی کہ اب اعلان کرو تو آپ علیہ السلام نے تاجب سے فرمایا اس سہرہ سے میری آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ صرف اعلان کریں آواز پہنچانا اللہ کا کام ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے سعودی عرب میں بےہیائی کا جو عالم ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے لیکن علماء اور مسلمان خاموش ہیں دوستو یاد رہے کہ سعودی عرب میں 2015 میں شاہ سلمان کے بادشاہ بننے کے بعد کئی اقدامات پہلی بار دیکھنے میں آئے ہیں جسے وہاں کا ماحول تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شاہ سلمان ملک میں امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کے مطابق اصلاحات لا رہی ہیں سعودی عرب میں گزرشتہ چند سال سے اصلاحاتی منصوبے کے تحت تیزی سے بہت بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں سعودی عرب میں 2018 میں سینما گھر کھولے گئے اور عورتوں کو بھی سٹیڈیمز میں کھیلوں کا تماشا دیکھنے اور جرائیونگ کی اجازت دی گئی سعودی عرب میں گزرشتہ برس پہلی بار کسی خاتون کو مرد انکر کے ساتھ ٹی وی پروگرام پیش کرنے کی اجازت دی گئی وہیں سعودی عرب کے پہلی تھیٹر اداکارہ بھی سامنے آئی اور اسی سلسلے کے تحت ہی روان برس اپریل میں پہلی بار سعودی عرب کے پانچ ہزار سالہ قدیم کھنڈرات میں میوزک فیسٹیول کا احتمام کیا گیا اور اب خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں نائٹ کرب کھولا گیا ہے اور اب تو کچھ عرصہ پہلے کی دوستو یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ اب وہاں پر الکوہل بھی دستیاب ہوگی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تقریب کی ویڈیو میں مرد و خواتین کو ایک کلب میں دیکھا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ تقریب جدہ میں کھلنے والے نئے نائٹ کلب میں ہوئی سوشل میڈیا پر تقریب کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شارفین نے مختلف قسم کی پوسٹنگ شروع کی تھی اور دعویٰ کیا کہ اس نائٹ کلب میں اگرچہ الکوہل دستیاب نہیں ہوگی تاہم وہاں پر لباس کی کوئی قید نہیں ہوگی دوستو الجزیرہ کے مطابق متعدد مقامی نیوز ویب سائٹس اور اداروں نے جدہ میں کوئی نائٹ کلب کھلنے کی ریپورٹس شائع کی اور نائٹ کلب کو حلال کلب کا نام دیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ نائٹ کلب کھولے جانے کی افتتاحی تقریب میں امریکی گلوکار اور ریپرنی یونے بھی پروفارمس کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نائٹ کلب میں لوگ موسیقی پر رکس کر رہی ہیں اور تقریب میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی دکھائی دے رہی ہیں ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں امریکی اور سیونی اسلام کو فروغ دینے کے لیے وسیع پیمانے پر سرمایہ لگایا جا رہا ہے اور اس طرح سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان اور اس کے بیٹے محمد بن سلمان نے ہرمین الشریفین کی باسبانی کی بجائے بے حرمتی کا آغاز کر دیا ہے دوستو آج سعودی عرب کے حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں اس کی تفصیلات آپ کو ایک شخص کی زبانی بتاتے ہیں ذرا دل تھام کر یہ تفصیلات مرائزہ کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ قیامت سے پہلے قیامت نہیں تو کیا ہے دوستو یہ ایک شخص کی آنکھوں دیکھا حال ہے جو آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہی ہیں یہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں ریاض کے فٹبال سٹیڈیم میں موجود تھا شرارتی لڑکے ریاض کے فٹبال سٹیڈیم کے پچھلے سٹینڈز پر کھڑے تھے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی کمیز اتاری اور انہیں پکڑ کر دیوانہ وار اپنے سر کے گرد گھومانے لگے وہاں موجود سعودی خواتین بھی لطف اندوز ہو رہی تھی ان کے سکاف ہوا میں کالے جھنڈوں کی مانے دوڑ رہے تھے برازیل اور ارجنٹائن کے درمیان یہ فٹبال میچ سعودی عرب میں دو دہائیوں سے ہونے والا وہ پہلا میچ تھا جسے میں دیکھنے گیا تھا پہلے تو سٹیڈیم میں ایک بھی عورت کا سیاہ عبایہ دکھائی نہ دیتا اور ہر طرف صرف سعودی مردوں کے سفید اور لال شماغ اور اجلے سفید چوہے ہی نظر آتے تھے اس زمانے کا ریاض ایک تنگ نظر اور ناخوشگوار جگہ تھی جو شاپنگ مالز کی روشنیوں سے بمشکل جگمگایا کرتی تھی لوگ شہر میں داخل ہوتے ہی ایسے سانس روک لیتے گویا کسی کھڑے ہوئے پانی والے تالاب میں ڈبکی لگا رہے ہوں جب بھی دکان کا چکر لگتا تو نماز کے عوقات میں افرط افری شاپنگ میں خلل ڈال دیتی اور دکانوں کے شٹر نیچے آ جاتے دکانداروں کو مذہبی پولیس کا ڈر رہتا تھا جو بے لگام شہر کا چکر لگاتی اور قانون توڑنے والوں کو گرفتار کر لیتی نوجوان سعودیوں کی زندگیاں گھر کی اونچی چار دیواریوں کے درمیان قید تھی اور سالہ سال اس انسان شہر کی زمین پر بنے گھروں کی چار دیواریوں میں توسیح ہوتی گئی نوجوان ایک نیچی جگہ سے دوسری نیچی جگہ یعنی اپنے عزیز و اقارب کے بند گھروں کا روح کرنے لگے وہ ریاض اب ماضی کا حصہ ہے پہلے تو اسٹیڈیم میں ایک بھی عورت کا سیاہ عبایہ دکھائی نہ دیتا اور ہر طرف صرف سعودی مردوں کے سفید اور لال شماغ اور اجلے سفید جو وہی نظر آتے تھے لیکن اب عوامی مقامات کے کھلنے سے شہر بدل گیا ہے اور روز مرہ کی زندگی سے مذہبی پولیس کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے یہ شخص بتاتا ہے کہ انفلینسر اور فیشن ریزائنر کے طور پر شہرت پانے والی ایک نوجوان خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب انہیں ریاض جاؤنا لگتا تھا ان کے والدین میں سے ایک سعودی ہیں اب اس قدر تبدیلی آ چکی ہے کہ بعض اوقات جب وہ سعودی عرب واپس آتی ہیں تو ملک میں پہلے سے مقیم دوستوں سے کہیں زیادہ قدامت پسند محسوس کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ گزرشتہ سال خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کا اختیار ملنا ایک بہت اہم لمحہ تھا تاہم سعودی عرب میں نہ رہنے کے باوجود اب تک ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان کی سعودی سہیلیاں مردوں کے شانہ بشانہ اب اپنے گھروں کی مالک ہیں ریاض میں ایک ونٹر ونڈر لینڈ بھی بنایا گیا ہے جس میں سینٹا کلاس کے علاوہ سب کچھ ہے اب ریاض میں تفریق کے دو ماہ منائے جا رہی ہیں جس میں اوپن ائر سینما، تھیٹرز اور پاپ کنسرچ کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے ہر رات ہزاروں لوگ شہر کے مضافات میں ریاض بولیورڈ کہلانے والے علاقے کا روح کرتے ہیں مرکزی گلی کی طرف جانے والے راستے پر مشہور عربی گلوکاروں کے بڑے بڑے کٹ آؤٹس لگے ہوئے ہیں جہاں عجاب میں ملبوس نوجوان خواتین گزرنے والوں کو پرفیوم کی خوشبو سونگنے کے لیے روکتی ہیں ایک خاتون نکاب پہن کر پیانو بجا رہی ہوتی ہیں جب کھانے کے ٹرکوں کے جتھے کے پیچھے خاتون گٹار بجا رہی ہوتی ہیں درجنوں ریسٹرانٹ ایسے ہیں جہاں مرد اور خواتین بغیر کسی رکاوٹ کے ملاقات کرتے ہیں اور وہاں سے ہر گھنٹے بعد وہ ایک مسنوئی جھیل پر لائٹ شو کا نظارہ کر سکتے ہیں چار پانچ سال پہلے تک سعودی علماء اس منظر کے ہر ایک پہلو کی مضمت کرتے تھے اس وقت ان کی طاقت کمزور پڑھنا شروع ہو گئی تھی لیکن پھر بھی کافی مضبوط تھی ان میں سے کئی علماء اس لیے جیل میں ہیں کیونکہ وہ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے لائی گئی بڑی تبدیلیوں کے حامی نہیں تھے دوستو یہ شخص مزید بتاتا ہے کہ ریاض کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک سینکڑوں سعودیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور میں بھی ان میں سے ایک عالم کی موت کا سوگ منانے وہاں پہنچا تھا سعودی انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے جیل میں ان کے ساتھ برسلوکی کو ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائیا تھا تاہم اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی کچھ دن پہلے ریاض کے خوشی بھرا ماحول اس وقت لرز گیا جب ایک شعب میں چاکو زنی کا واقعہ بیش آیا اور کئی غیر ملکی تھیٹر فنکار زخمی ہو گئے تھے دوستو خودی سوچ لیں کہ اس مقدس سرزمین پر جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس لیے قابل تعظیم ہے اسی سرزمین پر آج کیا قیامت برپا ہے دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پروفیسر احمد رفیق اختر کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات اس قدر مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ جارڈن سے لے کر مدینہ تک ایک سڑک قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے پروفیسر احمد مزید بتاتے ہیں کہ مکہ کی مذہبی حیثیت کو ختم کر دیا جائے گا اور اسے ایک سیحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے گا اور مستقبل قریب میں حج عمرے پر پابندی لگا دی جائے گی لوگوں کو حج اور عمرے کی بجائے سیحتی وزے دیا جائیں گے اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت حج اور عمرہ کرنے والوں کی مزبانی نہیں کرے گی کیونکہ زیادہ تر سعودی حکمران یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے کزن مانتے ہیں اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے خدا نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہوں لیکن دوستو جو حالات اس وقت سعودی حکمرانوں کے ہیں ان سے اب کسی بھی طرح کی توقع کی جا سکتی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن سلمان کے حکم پر سعودی عرب میں فہاشی اور اوریانی کی ترویج خواتین کی جنسی حراسانی کا ہوش ربا انکشاف بھی ہوا ہے جدت پسندی موڈرنزم اور سیکلورزم کے نام پر حجاز کی مقدس سرزمین پر وحی رونما ہونے والے خلاف اسلام و شریعت اقدامات کے سبب سعودی معاشرہ تیزی سے تباہی کے جانب گامزن ہو چکا ہے بے اعتدالی اوریانی و فہاشی کے فروغ کے سبب مخلوط میوزیکل کنسرٹس اور عوامی مقامات پر جنسی حراسانی کے واقعات میں اضافے کا خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق مرشق وستہ کے سب سے بڑے میوزک فیسٹیولز میں سے ایک سعودی عرب میں ہو رہا ہے تقریب کے منتظمین نے ریاض کے گرد و نواح میں ہونے والے اس ایونٹ کے دوران جنسی اور دوسری طرح کی حراسانی روکنے کے لیے اضافی اقدامات کا وعدہ کیا ہے دوستو اب تو سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر تفریحی تقاریب اکثر دیکھنے میں آتی ہیں مگر مقامی اور غیر ملک خواتین کے جانب سے ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ انہیں یہاں جنسی حراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے پاس کچھ واقعات کے شواہد بھی ہیں دوستو یہ قیامت سغرہ نہیں تو کیا ہے کہ ایسا ملک جہاں چند سال قبل تک عوامی مقامات پر موسیقی متنازع تھی وہاں اب رات بھر بلند آواز میں میوزک فیسٹیول ہوتا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرتی ہے اور اس تقریب میں چار روز تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا کے معروف ڈی جیز کو دیکھنے آئے ذرائع نے بتایا کہ اس تقریب میں مرد اور خواتین ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل سکتے تھے جبکہ ماضی کے سعودی عرب میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اس کنسرٹ میں مرد اور خواتین ایک ساتھ جمع ہو سکتے تھے دوستو ان تقریب میں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ ریاض اور دیگر علاقوں میں ان بڑی تفریحی تقریب کے دوران خواتین کے ساتھ جنسی حراسانی کے بے شمار واقعات سامنے آئی ہیں گزشتہ برسوں کے دوران ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں حراس کر رہی ہیں حالانکہ سن 2018 سے سعودی حکام نے حراسانی کو جرم قرار دیتے ہوئے بھاری جرمانیں اور پانچ سال تک قید کی سزائیں دی ہیں مگر کئی سعودی خواتین نے بی بی سی سے رابطہ کر کے بتایا ہے کہ یہ اقدامات نہ کافی ہیں انہوں نے اپنا موقف دیتے ہوئے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط رکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ بڑے انٹرٹینمنٹ ایونٹس کے دوران یا تو انہیں خود حراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے یا وہ ایسی خواتین کو جانتی ہیں جن سے بدسلوکی کی گئی ان کا کہنا ہے کہ آن لائن حراسانی کی ویڈیوز پر اکثر صارف خواتین کو ہی اس کا قصور وار ٹھہراتے ہیں لبکہ سعودی خواتین کے مطابق شکایت کی صورت میں مجرم کے ساتھ متاثرہ خاتون کو بھی سزا ملنے کے امکان ہوتے ہیں ایک دوسری خاتون کا کہنا تھا کہ حکام صرف اسی صورت میں ان اطلاعات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں جب ان واقعات میں کوئی غیر ملکی فرد متاثر ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر متاثرہ خاتون سعودی شہری ہو تو اس پر کم دھیان دیا جاتا ہے لیکن اگر متاثرہ خاتون غیر ملکی ہو تو اس پر سخت رد عمل اور سزائیں دی جاتی ہیں تیسری خاتون نے بتایا کہ مقامی خواتین کے تحافظ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس میں ملوز تھیں یا تقریب پر جانے سے وہ بھی اس کی قصور وار ہیں اگر نوجوان خواتین ایسے واقعات کی اطلاع دیتی ہیں تو انہیں اپنے خاندان یا برادری کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں یہ تنبیح جاری کی گئی ہے کہ تفریحی تقریب کے دوران موبائل سے ویڈیو بنانا منع ہے ان کا الزام ہے کہ اس طرح خواتین کو روکا جا رہا ہے کہ وہ حراسانی کے واقعات کے ثبوت جمع نہ کر سکیں دوستو سعودی عرب کے قائم مقام سربراف ولیہد محمد بن سلمان کے قریبی حلقوں کا گہنا ہے کہ ملک بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے جس میں قدامت پزندی سے رواداری کا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے اور ایسے میں اس نویت کے واقعات نا گزیر ہیں اس تبدیلی کی مثال وہ اس طرح دیتے ہیں کہ اب زڑکوں پر سماجی رویوں کو دیکھنے کے لیے پولیس اہلکار معمور نہیں کیے جاتے دوستو یہ تو چند واقعات کی منظر کشی کی گئی ہے پر نہ حقیقت یہ ہے کہ تبدیلی کی اس رفتار کو تیز کیا گیا ہے تاکہ سعودی شہزادے کے وین ٹونٹی تھرٹی منصوبے کی تکمیل ہو سکے اس منصوبے کا مقصد سعودی معیشت کا تیل پر انحصار کم کرنا اور سیاحت کے نام پر ملک میں فہاشی، آیاشی اور اوریانی پر مبنی اجتماعات کے ذریعے غیر ملکیوں کو راغب کر کے ذر مبادلہ حاصل کرنا ہے جیسے متحدہ اور بمارات کر رہا ہے محمد بن سلمان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی اب بھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے جس کی مختصر تفصیل آپ نے ملاحظہ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ تبدیلیاں نارمل نہیں بن جاتی تب تک لوگوں کو سبر سے کام لینا ہوگا لیکن سعودی خواتین نے سوال اٹھایا ہے کہ آیا یہ منصوبہ حقیقت میں بھی اتنا ہی جامع ہے اور اس میں خواتین کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ خواتین کے خدشات اور امیدوں کو اب بھی ستی انداز میں دیکھا جا رہا ہے ان کے مطابق حرسانی کا مسئلہ اس کی ایک مثال ہے جس کی وجہ سے سعودی خواتین ایسی تقاریب میں حصہ نہیں لے پاتی جو دنیا بھر کے سیاہوں اور انفلینسرز کے لیے تو دستیاب ہیں لیکن سعودی عرب کے اپنے شہری ان سے محروم ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کے دوران مسادد کے اندر افطار پر پابندی آئید کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے وزارت اسلامی امور نے مسادد کے اندر افطار پر پابندی آئید کرتے ہوئے صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے سہنوں میں افطار کی دعوتیں منقض کرنے کی ہدایت کی ہے اور غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے مسادد میں افطار پر پابندی آئید کرنے کا حکم جاری کیا ہے یہ پابندی عارضی طور پر گیارہ مارت سے شروع ہو کر نو اپریل کو ختم ہو جائے گی امام اور موزن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسادد کے اندر ان دعوتوں کے انعقاد کی نگرانی کریں اور صفائی سترائی سے متعلق معاملات پر بھی نظر رکھیں دوستو سعودی حکومت کا ایک اور کارنامہ اسرائیل کے حوالے سے بھی انتہائی افسوسناک ہے گزرستہ دنوں اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کے بعد چھے یا ساتھ دیگر مسلم امالک بھی ہمارے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر لیں گے عالمی خبر سائدارے کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا کہ ایسے کئی مسلم امالک کی حکومتی آلہ حکام سے ملاقاتیں کی جو فی الوقت تو اسرائیل کے ساتھ رسمی تعلقات رکھتے ہیں لیکن وہ جلد بازابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے مزید بتایا کہ جیسے ہی سعودی عرب کے جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا جائے گا دیگر چھے یا ساتھ مسلم امالک بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر لیں گے تاہم اسرائیلی وزیر خارجہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے مسلم امالک ہیں جن کے رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حامی بھر چکے ہیں لیکن بس سعودی عرب کے فیصلے کے منتظر ہیں وزیر خارجہ ایلی کوہن نے ایک بار پھر اس دعوے کو دہر آیا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے سے کچھ دوری پر ہے دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ تقریباً تیپ آ گیا ہے دوستو کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے پر امید لہجے میں کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدے کا اعلان جلد ہو جائے گا جس کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن اور خطے میں تعمیر و ترقی کے دور کا آغاز ہے یاد رہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے امریکہ سر توڑ کوششیں کر رہا ہے اور معاہدے کے جلد تیپ آنے کے دعوے بھی کر چکا ہے دوسری جانب سعودی عرب نے اس حوالے سے اپنے موقف کو دہرائیا ہے کہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی ناممگن ہے البتہ اس سے پہلے بھی امریکہ کی سالسی میں متحدہ عرب امارات بہرین اور دیگر عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر چکے ہیں واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی وزیراعظم نتنیہو بھی سعودی عرب کے ساتھ جل تعلقات کی بحالی اور مستقبل میں مسلم ممالک کے ساتھ یہودی ریاست کے امن کو ریڈور کے قیام کا دعویٰ کر چکے ہیں دوستو آپ نے سعودی عرب کے موجودہ حالات ملائزہ کیے ہیں اب آپ کو دوبارہ عرب کے ماضی میں لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب میں کون سے مذاہب اور عقائد تھے اس کے علاوہ بیسویں صدی کے عرب کی تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ عرب میں اسلام سے پہلے اہل شام کا مذہب عیسائیت تھا اس لیے شمالی عرب کے وہ قبائل جو حدود شام میں جا کر آباد ہوئے انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا شام کی سرد کے قریب آباد عرب قبائل لہم جزام آمیلہ اور تنوخ نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی آل حیرہ کے بادشاہوں نے گو مستقل طور پر عیسائیت قبول نہ کی تاہم اس بنا پر کے ان کے حرب میں عیسائی عورتیں تھیں متعدد بادشاہوں نے عیسائیت کو اپنایا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ عربوں میں عیسائیت سردی قبائل تک محدود نہ تھی بلکہ عرب کے بعض قبائل بھی عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے تھے مسئلہ نجرت کے قریب آباد قبیلہ تیع عیسائی تھا مکہ میں قبیلہ قریش میں بنی اسد میں ورکہ بن نوفل اور عثمان بن حویرس نے عیسائیت قبول کر لی تھی مدینہ میں قبیلہ عوث و خزرج کے چند آدمیوں نے بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا جنوبی عرب میں واقع نجران کی بڑی اکثریت عیسائیت سے وابستہ تھی یمن پر کئی برس تک عیسائی حبشیوں کے تسلط کے باوجود یہاں عیسائیت کو فروغ حاصل نہ ہوا بات کی جائے یہودیت کی تو اسلام سے قبل عرب میں یہودیت کے ماننے والے بھی موجود تھے روایات کے مطابق یہودیت کو عیسائیت کے مقابلے میں زیادہ فروغ ملا یمن کے یہودی بادشاہ زننواز نے عیسائیت قبول کرنے والوں کو زندہ آگ میں ڈلوا دیا تھا اس پر نجشی نے عریات نامی سردار کو فوج دے کر بھیجا اس طرح عیسائیوں کو زننواز کے ظلم سے نجات ملی اس واقعے کے بعد شام میں آباد یہودیوں کو انتقاماً مظالم کا نشانہ بنایا گیا تو یہود قبائل بھاگ کر عرب علاقوں خیبر وادی القرہ تیمہ اور یسرب میں آباد ہو گئے روایات بتاتی ہیں کہ یسرب سے شام تک عرب کے سبز و شاداب مقامات یہودیوں کے قبضے میں تھے یسرب میں توریت کی باقاعدہ تعلیم کے لیے بہت سی درس کاہیں قائم تھی یسرب میں یہودیوں کی مذہبی اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اوسو خزرج کے قبائل کے لوگ نظر مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہا تو اس کو یہودی بنائیں گے یہودیوں کے علاوہ عرب میں آتش پرست بھی موجود تھے عرب کی سرحدیں چونکہ ایران سے ملتی تھیں اس وجہ سے عربوں میں مجوسیت کے اثرات پائے جاتے تھے روایات بتاتی ہیں کہ قبیلہ تمیم میں زادہ بن عدس اور اس کا بیٹا حاجب اور اقرہ بن حابس مجوسی تھے آتش پرستوں کے علاوہ ستارہ پرست بھی عرب میں موجود تھے روایات کے مطابق اہل بابل یعنی عراق والے مدتوں سے ستارہ پرستی کی جانب مائل تھے اور اس کا شمار عراق کے قدیم مذہب میں ہوتا تھا عرب کے چند قبائل نے بھی ستارہ پرستی کا اپنا لیا تھا اور وہ مختلف اجرام فلکی کی پوجا کرتے تھے مثلا قبیلہ حمیر، سورج، قبیلہ قنانہ، چاند، قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام مشتری، قبیلہ اسد اطارد کی پوجا کرتے تھے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں مختلف حقائد کے ماننے والے موجود تھے ان میں حامہ، سائبہ اور ایام الفجار معروف تھے حامہ اس عقیدے کے ماننے والوں کا خیال تھا کہ مقتول شخص کی کھوپڑی سے انلو پیدا ہوتا ہے جو اس وقت تک چیختا رہتا ہے جب تک انتقام نہ لے لیا جائے سائبہ اس عقیدے کے نزدیک وہ اونٹنی جو دس بچے جنے مقدس سمجھی جاتی تھی اور اسے آزاد کر دیا جاتا تھا اور ایام الفجار اس عقیدے کے لوگ سال کے چار ماہ حرام سمجھتے تھے وہ زیکدہ، زلحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب میں اپنی مذہبی رسومات انجام دیتے تھے اور ان دنوں میں قتل و غارت اور لڑنا ممنوع سمجھا جاتا تھا دوستو یہ تھا تذکرہ اسلام سے پہلے عربوں کے حالات کا اب تذکرہ کرتے ہیں انیسویں اور بیسویں صدی کے سعودی عرب کا دوستو یاد رکھیں سعودی عرب عالم اسلام کی سب سے بڑی مملکت سمجھی جاتی ہے اس مملکت کے بانی یون تو شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود ہیں جو پندرہ جنوری اٹھارہ سو ستتر کو پیدا ہوئے تھے مگر اس سلطنت کے قیام کی جد و جہد کا آغاز اٹھارویں صدی میں ہوا تھا جب سترہ سو پچیس میں آل سعود کے سربراہ امیر سعود بن محمد بن مقرن کی وفات ہوئی اس زمانے میں نجد میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا الگ الگ حکمران ہوتا تھا روایات بتاتی ہیں کہ امیر سعود بن محمد کے چار صاحبزادے تھے جنہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ نجد میں سعودی سلطنت قائم کریں گے امیر سعود بن محمد کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام محمد بن سعود تھا وہ دریہ کے حکمران بنے اور انہوں نے شیخ محمد بن عبدالوحاب کی مدد سے دریہ میں اپنی حکومت قائم کی اور اہستہ اہستہ اسے مستحکم کرنا شروع کیا دوستو تاریخی حوالوں میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محمد بن سعود اور شیخ محمد عبدالوحاب کے درمیان سن سترہ سو پینتالیس میں ایک تاریخی مراقعات ہوئی جس میں دونوں نے اہد کیا کہ اگر کسی وقت محمد بن سعود نجد و حجاز میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہاں شیخ محمد بن عبدالوحاب کے عقائد کو رائج کریں گے سن سترہ سو پینسٹ میں شہزادہ محمد اور سترہ سو اکانوے میں شیخ محمد بن عبدالوحاب کی وفات ہو گئی اس وقت تک جزیرہ نمہ عرب کے بیشتر علاقے پر آل سعود کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی شہزادہ محمد کے بعد امام عبدالعزیز علاقے کے حکمران بنے مگر اٹھارہ سو تین میں انہیں قتل کر دیا گیا امام عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے سعود حکمران بنے جو اٹھارہ سو چودہ میں وفات پا گئے روایات بتاتی ہیں کہ سعود کے بیٹے عبداللہ ایک بڑے عالم دین بھی تھے ان کے دور حکمرانی میں ان کے علاقے کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور دریہ سلطنت عثمانیہ کے زیرے نگی آ گیا امام عبداللہ قیدی بنا لیے گئے اور انہیں استمبول لے جا کر سزائے موت دے دی گئی مگر جلد ہی ان کے بھائی مشاری بن سعود اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب ہو گئے مگر وہ زیادہ عرصے تک حکمرانی نہ کر سکے اور ان کا علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں جلا گیا اس کے بعد ان کا بتیجہ شہزادہ ترقی بن عبداللہ ریاض پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا جس پر وہ سن اٹھارہ سو چوبی سے سن اٹھارہ سو پینتیس تک برسر اقتدار رہے اگلی کئی دہائیوں تک آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا اور جزیرہ نمہ عرب پر تسلط کے لیے مصر سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب قبائل میں تصادم ہوتے رہے آل سعود کے ایک حکمران امام عبدالرحمان تھے جو اٹھارہ سو نواسی میں بیعت لینے میں کامیاب ہوئے امام عبدالرحمان کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز ایک مہم جو شخصیت تھے اور سن انیسوں میں انہوں نے اپنے والد کی زندگی میں ہی ان کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے اور اسے وسط دینے کی کوششیں شروع کر دیں انہوں نے ریاض شہر پر قبضہ کیا اور اسے آل سعود کا دار الحکومت قرار دیا اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے الحسائی کتیف اور نجد کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ سلطان عثمانیہ کے آخری دور میں حجاز پر جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے شامل تھے شریف مکہ حسین کی حکمرانی تھی اس نے پانچ جون انیس سو سولہ کو ترکی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا کہا جاتا ہے کہ حسین کو نہ صرف عربوں کے مختلف قبائل کی بلکہ برطانیہ کی تائید بھی حاصل تھی یوں جون انیس سو سولہ کو شریف مکہ حسین نے حجاز کی آزادی کا اعلان کیا اور جون ہی میں ان کا قبضہ مکمل ہوا اور انتیس اکتوبر کو انہوں نے پورے عرب کا حکمران ہونے کا بازابتہ اعلان کر دیا ساتھی انہوں نے تمام عربوں کو دعوت دی کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کریں اور آخر دسمبر انیس سو سولہ میں حکومت برطانیہ نے حسین شاہ کو حجاز تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں اسی دوران امیر عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل سعود نے مشرقی عرب کا ایک بڑا حصہ مساخر کر لیا اور چھبیس دسمبر انیس سو پندرہ کو برطانیہ کے ساتھ دوستی کا ایک معاہدہ بھی کر لیا اور ستمبر انیس سو چوبیس میں انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا روایات کے مطابق عوام نے امیر عبدالعزیز کا ساتھ دیا اور شریف مکہ شاہ حسین نے حکومت سے دستبردار ہو کر اپنے بیٹے علی کو شاہ حجاز بنا دیا مگر امیر عبدالعزیز کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے باعث انہیں بھی اپنا تخت چھوڑنا پڑا اور یوں اکتوبر انیس سو چوبیس میں شاہ عبدالعزیز نے مکہ معظمہ پر بھی قبضہ کر لیا اور دسمبر انیس سو پچیس میں انہوں نے مدینہ کا اقتدار حاصل کر لیا انیس نومبر انیس سو پچیس کو شریف مکہ علی نے اقتدار سے مکمل دستبرداری کا اعلان کیا اور یوں جدہ پر بھی آل سعود کا قبضہ ہو گیا اور آٹھ جنوری انیس سو چوبیس کو شاہ حجاز عبدالعزیز ابن عبدالرحمان آل سعود نے ایک خصوصی تقریب میں مملکت نجد و حجاز کی مکمل اختیارات سنبھالنے کا اعلان کر دیا دوستو روایات کے مطابق بیس مئی انیس سو ستائیس کو برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں پر جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے عبدالعزیز ابن سعود کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا تھا اور تیس ستمبر انیس سو بتیس کو شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے الملکت الاریبیت الالسعودیہ رکھنے کا اعلان کیا تھا دوستو کہتے ہیں کہ یہ شاہ عبدالعزیز کی خوش قسمتی تھی کہ انہی کے دور میں سعودی عرب میں تیل کے زخائر کی نشان دہی ہوئی سن انیس سو تینتیس میں شاہ عبدالعزیز نے کیلیفورنیا پیٹرولیوم کمپنی کے ساتھ تیل نکالنے کا معاہدہ کیا ابتدائی چند برس جدو جہود میں بسر ہوئے مگر سن انیس سو اٹیس میں جب کیلیفورنیا پیٹرولیوم کمپنی کے ماہرین ناکام ہو کر ملک لوٹنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک کنوے سے خزانہ اُبل پڑا اور اتنا تیل نکلا کہ جس پر وہ ماہرین خود بھی دنگ رہ گئے اور تیل کے دریافت کے ساتھ ہی سعودی عرب کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا دوستو یہ واقعہ نہ صرف سعودی حکمرانوں اور کیلیفورنیا کمپنی کے لیے حیران کن تھا بلکہ پورے جزیرہ نمہ عرب کے لیے ایک موجزہ تھا تیل کی دریافت نے سعودی عرب کو معاشی طور پر زبردست استحکام بکشا اور مملکت میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا لیکن شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود نے اپنی مملکت کو اسلامی رنگ میں ڈھالا تھا اور تب سے سعودیہ میں اسلام کا نفاذ چلا آ رہا ہے لیکن گزشتہ چند سالوں سے سعودی عرب میں جدت پسندی کے نام پر جو کچھ وقو پذیر ہوا ہے اور ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور کسی قیامت سے کم نہیں ہے جدت پسندی کے نام پر سعودی عرب کس قدر آگے نکل چکا ہے اور سعودی عرب میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی تفصیل آپ کو بتائی گئی ہے لیکن یہ تفصیل کچھ نہیں ہے اس سے کئی گناہ زیادہ بےہیائی اور فہاشی سعودی عرب میں پھیل چکی ہے اور پھیلنے والی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے جو اس وقت سعودی عرب کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں آمین دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامیک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں آخر میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹفیکشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ